بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایدی پروگرام کو لے کر کافی دوستوں کی کوسشن آ رہے ہیں کافی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں اور ہم ایدی پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے ہیں اور کافی ایسی خواتین حضرات ہیں جو خاص طور پر یہ میسیج کر رہی ہیں کہ جو ایدی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے اس پروگرام کی جانب سے خواتین حضرات امداد لے سکتی ہیں یا بھی نہیں لے سکتی ہیں اور اگر لے سکتی ہیں تو کتنی بڑی امداد وہ لے سکتی ہیں مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹیل آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن میں آپ کو بتا دو حکومت کی جانب سے خواتین کو اپلائی کرنے کے لیے نیا طریقے کا مطارف کروایا گیا لیکن حکومت کی جانب سے جو مرد حضرات ہے وہ جسٹ ایک ایسیمس سینڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ آلائن اپلائی کریں گے ان کا ایڈی پروگرام میں اپلائی ہو جائے گا لیکن خواتین حضرات کس طرح وہ اپلائی کریں گی مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹیل آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ نے سوڑو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے سوڑو کو مکمل ضرور سے دیکھنا تو چلے گا اس وڑی جانبر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹے گزاری ہوگی اگر آپ اس شیئر پر نئے آج کنڈی چاپ سامنے ریٹ کلک آپ کو بٹن نظر آ جائے گا آپ لازمین سے چیل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلے گا اس بگیہ ٹیمس کے وڑی جانب بڑھ لیتے ہیں اور کافی ایسی بھی خواتین حضرات ہیں جو کہہ رہی ہمیں بے آئی ایس پی یعنی بے نسیر ان کا سپورٹ پرام کی جانب زیفی 14000 کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا یعنی ہمیں امداد ملنی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ امداد بھی ہمیں نہیں ملیا اور ہم اگر 8171 پر اسمس سائن کرتے ہیں کیا ہمیں وہ امداد مل جائے گی تو جی ہاں آپ دوبارہ پھر ایک اور نئے طریقے کار کے ذریعے اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے ان کا سپورٹ پرام کی جانب سے امداد حاصل کر سکتے لیکن کس طریقے سے آگے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر چل کے سمجھا دیتا ہوں تو چلے بغیر ٹیم ویس کے ویڈی جانب بڑھ لیے اگر اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے دو طریقے کار مطارف کروائے گے ہیں سب سے پہلا جو طریقے کار ہے وہ ایک ویب پورٹل ہے ویب پورٹل کے ذریعے آپ ایزی طریقے کار کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل یہاں پر آپ کو ایک فارم نمبر دیا گیا ہے فارم نمبر کیا چیز ہوتی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر فارم نمبر جو کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس موجود ہے فارم نمبر یعنی کہ نسیر کی پرچی موجود ہے تو آپ یہاں سے ایزی پرورٹل میں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ کے جو کاغذات کچھ نہیں کچھ جمع ہوں گے آپ کا حکومت کو پتا چلے گا کہ آپ غریب ہے اسی امداد گھرکدار ہے اس کے پاس شنافتی کا نمبر اس کے پاس موبائل نمبر اور ساری تفصیلہ دے دی نہیں اور آپ اس پرورٹل میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ مرد حضرات کے لیے سپیشل دور پر یہ چیز تھی اور اس کے لئے ہٹ کے میں آپ کو بتا دوں کافی ایسی خاندان ہے جو خاندان چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بیٹھے اپنے سادہ سمارٹ فون کے ذریعے اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے امداد حاصل کریں تو آپ نے کان کیا کرنا ہے آپ نے کوڑ پر ریسے میں سینڈ کرنا وہ کیا ہے 81-23 81-23 پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو شنافت کا نمبر وہ سینڈ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ریپلائی نہیں آتا ہے تو پھر جا کر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس ویب پرٹل کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی میسے نہیں آرہا 8171 کی جانب سے تو آپ یہاں پر ٹائپ کریں اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کی اسکائیات کی وہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد اپنا شناکتی کا نمبر اس کے بعد کچھ تفصیلات آپ سے اور مانگے جائے ساری تفصیلات آپ نے دے دینی ہے اور آپ کی انشاءاللہ یہاں سے ریجیسٹریشن دوبارہ ہو جائے گی تو امیدہ مقتصار سے اپڈیٹ تھی مکتصار زیوریتی آپ چیلی ملتر ایک سوڑیو